اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کے آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک تمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں ایت کے لیے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی ہوں اب بہت زیادہ مہندی پروفیشنلی طور پر جو لگاتے ہیں وہ تو مجھے خیر نہیں آتی لیکن شوک بہت زیادہ ہے مہندی لگانے کا تو جتنی بھی آتی ہے اتنا سیدھے سیدھے ہلکے پھلکے سے ڈیزائن جو ہیں وہ لگا کے تو شوک پورا کر لیتے ہیں اور مہندی جو ہے اس کے بغیر تو ایت جو ہے وہ دوری ہی رہتی ہے اور ماشاءاللہ بچیوں کو اس کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے جیسا کہ میری بیٹیاں ہیں انہیں بہت زیادہ شوک ہیں مہندی لگانے کا دونوں ہاتھوں پہ کیا دیں بھر بھر کے مہندی لگائیں کباب مسالے کا سالن بنایا میں نے ایت کے لیے ایت کی جو میکسیمم کوکنگ ہے وہ میں ہمیشہ سے ہی زیادہ تر چوک ہے وہ ایک دن پہلے ہی کر لیتی ہوں بھلے جتنا بھی آپ نے کھانا بنانا ہے اسے ٹائم تو لگتا ہی ہے اور پھر ایت کا دن کی روٹین آپ کے باقی دن سے تھوڑی ہٹ کر ہوتی ہے اور بچوں والے گھر میں تو پھر آپ نے بچوں کو بھی تیار شیئر کرنا ہے ان کو بھی ٹائم دینا ہے خود کو بھی ٹائم دینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ کچن میں ہی گزر جائے اگر آپ نے پہلے تیاری نہ کی ہو تو تو میں تو میکسیمم تیاری جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی کر لیتی ہوں جیسے یہاں پہ میں نے حلوہ بھی بنایا چنے بنائے نان بنائے اور سالن بنایا یہ سب کچھ ایک دن پہلے ہی رات کو مطلب ایک دن پہلے سے یہ نہیں ہے کہ کوئی چوبیس گھنٹے پہلے ہی تقریباً رات کو کھانا بنا کے رکھ دیا جو دوسرے دن صبح کو یا دپہر کو کھایا ہم نے اور یہ صبح کا وقت تھا تقریباً صبح پانچ چھ بجے حلوہ پوڑی بنا رہی ہوں میں شیر خورمہ بھی صبح اٹھ کے ہی بنایا اور عید والے دن جو ہے وہ حلوہ پوڑی کا ناشتہ کیا اور یہ ہم نے تقریباً ساڑھے چھ سات بجے ناشتہ کیا اور صبح اٹھے پہلے سے ہی تہہ تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہیں اور بعد میں ناشتہ کر کے بعد میں پھر ہم تیار ہوں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کپڑے پہن کے ناشتہ کرتے تھے تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا تو ابھی بچوں نے جو ہیں وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے ناشتے کے بعد یہ دیکھیں اب تیاریاں شروع ہوئی ہیں یہ ہے فجر کا ڈریس جو کہ جنان سے مگویا ماشاءاللہ پہنے ہوئے ڈریس بہت کی پیارے لگے بچیوں کو اورنج کلر ہے وہ زیادہ وائبرنٹ سا ہے اور یہ لائٹ مہنڈی کلر سا کہہ لیں یا گولڈن شیڈ جیسا ہوگا تو یہ اپنی جگہ پہ اس کا ڈیزائن اپنی جگہ پہ اچھا ہے اس کا اپنی جگہ پہ اچھا ہے وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ تو یہ دعا کر دریس رہتا ہے اس کو کپڑوں کا اتنا شوک ہے اس کا کوئی ڈریس ہوگیرہ میں مگواؤں ہوں تو جلدی اس کو دکھاتی نہیں ہوں جو ایسے اوکیشنل ویئر ہوں کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے ابھی دے دے اور میں نے ابھی پہن لینا ہے ایت پہ بھی پہن لوں گی لیکن ابھی میں نے پہننا ہے اس کو بچوں کو ہوتا ہے شوک نا تو اس نے تو سارا دن بلکہ دوسرے دن بھی اس نے یہی سوٹ پہنے رکھا جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ایدی ملا کرتی تھی تو ابھی بچوں کو یہاں بھی پتہ ہے کہ ہمیں اید پہ پیسے دے شاید انہیں ایدی کہنا نہیں آتا یا ایدی کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اید پہ ہمیں پیسے ملنے چاہیے تو یہ اپنی اپنی ایدی دکھا رہے ہیں جو ان کو ملی ہے موسیقی 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 اور یہی ہے میرا ڈریس جو کہ میں نے میم صاحب سے مگوایا لائلک کلر کا ہے اس کی سٹیچنگ بہت اچھی ہے رپالے کی سٹیچنگ بہت اچھی ہے جنان کی بھی اچھی ہے اور اس کی بھی سٹیچنگ مجھے بہت اچھی لگی اور اچھا سوٹ ہے تھوڑا سا ایکی ویک پوائنٹ مجھے لگا جیسے آپ اس کے پانچوں پر ٹراؤزر کے دیکھ سکتے ہیں یہ پیروں کو چپتی بہت زیادہ ہے اس کے نیچے لائننگ لگی ہونی چاہیے تھی بعضوں پہ بھی ایسے ہی ہے تو اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے اور جو پانچے ہیں وہ میں نے بہت زیادہ پانچے نیچے کی ہوئے تھے کہ مجھے پیروں پہ چپے نہیں وہ تو بس تھوڑا سا یہ تھا کف ایریٹیٹ کر رہا تھا دروائی سوٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے رنگ بھی اچھا ہے شاید پہلی دفعہ میں نے اس کلر کا سوٹ پہنا ہے چونکہ میں نے موسٹلی ساری کوکنگ جو ہے وہ ایسے ایک دن پہلے ہی کی ہوئی تھی تو اید والے دن کھانا وغیرہ بنانے کا اتنا کام نہیں تھا بس یہ ہی تھا کہ جب کھانا کھانا ہے تو اس کو سرپ کرنا ہے گھرم کر لینا ہے تو سارا دن جو ہے وہ ٹہل ٹہل کے ہی گزرا آ سبو آٹھ نو بجے ہم نے کپڑے پہنے اید کے اور تقریبا دو تین بجے سب نے کپڑے بچوں نے اور میں نے بھی کپڑے چینج کر کے تو ہم سو گئے رمضان میں یہی روٹین رہی زیادہ تر کہ افتاری کے بعد ہم سوتے نہیں تھے اور سہری کھا کے تقریبا دن کی روشنی لگ جاتی تھی جب نیند آتی تھی اور پھر جس دن اید تھی اس دن تو پھر نیند ہی نہیں آئی اور دوپہر کو جو ہے وہ پھر کافی تکاور سی ہوگی تھوڑی دیر سو کے تب یہ صحیح ہوئی یہ دیکھیں اب اس کے کف کھول رہی ہوں میں اور بس یہی ہے کہ اس کے جو ایمبرویٹری ہے اس کے نیچے بھی لائننگ لگی ہونی چاہیے تھی موسیقی السلام علیکم سلام علیکم ماشاءاللہ سے رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ اتنی خوشی سے گزرتا ہے کہ ہمیں اید کا توفہ ملتا ہے اور اید کا ایک دن گزر جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ روزے پھر سے آج اور ہم پھر سے روزے رکھیں اور پھر سے ہمیں اید ملے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے ہر کام کا وقت ہے اور یہ ہماری زندگی کے توفے ہیں جو ہمیں نصیب ہوئے رمضان اور اید کی صورت میں اور اللہ میاں سب کو یہ خوشی کے لمخات نصیب کرے سالن جو ہے وہ میں نے میکسیمم نکال کے جو ہے رکھ دیا کہ جتنا کھانا ہے صرف اتنا ہی اس کو گرم کیا اور ابھی دوپہر کا کھانا جو ہے وہ کھانے لگے ہیں اور صرف یہ کباب مسالہ بنایا نان بنائے اور اور عموماً تندوری چکن سی کباب یہ سب کچھ بناتی ہوں میں لیکن صرف میں نے ایک ہی چیز بنائی کہ ایک تو ٹائم اتنا زیادہ لگتا ہے اور کھانے میں جو ہے وہ مرضی سے کھاتے ہیں کس نے کیا کھانا ہے تو میں نے کہا میں صرف ایک ہی چیز بناوں گی وہ کھائیں دوبارہ میں دوسرے دن کچھ اور بنا لوں گی ایک دم اتنی زیادہ کوکنگ جو ہے وہ میں نہیں کروں گی اور ہمیں تو پرسنلی کھانا سالن وغیرہ جو ہے وہ تھوڑی دے ریسٹ کر لے کچھے گھنٹے تو ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا ایسا مانا ہے ضروری نہیں ہے یہ بات صحیح ہی ہو ہر انسان اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کو تازہ ہی کھانا پسند ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ رات کا پکا ہو تو آپ دوسرے دن دوپہر کو کھائیں تو اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو ہم تو کھا لیتے ہیں اور نان جو ہیں ان کو تھوڑا سا گیلا کر کے جیسے میں نے بنا کر رکھے ہیں ان کو تھوڑا سا گیلا کر لیں تہ وارٹر سے تو پھر اس کو گرم طوے پہ سیک لیں تو تازے نان ہوں گے ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے پہلے کے بنائے ہوئے نان ہیں اور بس کچھ اس طرح سے ہماری ایت کا دن جو ہے گزر کیا بس وہ اس آور کرنے میں ایڈیٹنگ کرنے میں ہی ٹائم لگ گیا مجھے میسیج بھی آئے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ایت کی تو ہم ویٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے پیار محبت کا رمضان کی ویڈیوز کو آپ نے بہت سارا رہا جو بھی کھانا جتنا بھی مجھے آتا ہے میں نے پکایا آپ نے بہت سارا بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار محبت کا احساس کا آپ کی اتنی دیت لحاظ کے لیے ایک شکریہ کا لفظ ہے میرے لیے اور بھرپور عقیدت ہے میرے دل میں آپ سب لوگوں کے لیے جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مجھے عزت و احترام دیتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گو کہ اس سال کی عید تو اداسکونی تھی لیکن جاتے جاتے جو تیارہ حادثہ ہو گیا پاکستان میں ایک دن پہلے اس نے تو بہت زیادہ دل خراش کر دیا کہ بہت زیادہ تکلیف دے تھا دعا گو ہیں کہ اللہ میاں انہیں جندت الفردوس میں جگہ دے جہاں بحق ہوئے اور ان کے لوحکین کو ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے یہ بہت بڑا صدمہ ہے بھلے عید گزر چکی ہے میری طرف سے آپ کو عید کی دلی مبارک بات حوپ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہو اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ